موسیقی 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 سینٹر بنے ہیں ادھر جا کے سروے کروائیں دوسری جو بینیفیشریز کے بچے ابھی اندراج نہیں ہوا وسیلہ تعلیم کا وظیفہ لینے کے لیے ان کا اندراج ابھی نہیں ہوا وہ بھی اپنا بے فارم لے کے اپنے قریبی تحصیل آفیس کے اندر جائیں اور اس جگہ پہ جا کر اپنا بے فارم جمع کرائیں اور بچے کا اندراج کروائیں ڈپٹی ڈریکٹر ملک صفدر محمود نے بتایا کہ پچاس سے زائد ریٹیلرز کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے ایسی خواتین جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لے رہی ہیں ان کی بچیوں کو تین ہزار اور بچوں کو پچیس سو روپے وظیفہ جاری کیا جائے گا ہر نائے ڈسٹک ایڈکیشن آفیسر مومن خان ترینی کا میٹ کے انتہان سینٹر کا دورہ نگران عملے کی جانے سے نقل کی روک مومن خان ترینی نے کہا کہ میٹ کے انتہان کی نظرانی عملے کی جانے سے نقل کی روک خام کے لیے جو اتدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں وہ اتمنان وقت ہیں انہوں نے کہا کہ نقل ایک نہ سوڑ ہے جس کا فاتمہ ہم سب کی جمع داری ہیں دیویجنل پرگلک سپول آرکوالا میں آرٹیزم سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا بقاعدہ اقتطاعت جس کی کمیشنر سادیا مہر نے دیا مزید جانتے ہیں عارف والا کے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی اس ریپورٹ میں عارف والا سابی کمزوری کا شکار بچوں کے لیے ڈی پی ایس میں قائم کیے گئے آرٹیزم سینٹر کا افتحہ ڈیپٹی کمیشنر پاک بطن سادیا مہر نے آرٹیزم کے شکار بچوں کے ساتھ کیا اس موقع پر سکول کی پرنسیپلز رینہ شریف بھی مجود تھی ڈی سی پاک بطن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جن کا منتل دگررلیمنٹ سلو ہے جن کا کمینکیشن لیول جو ہے وہ ہماری کی نہیں ہے بسارڈر میں ہیں جیسا بسی کلی یا بیورولوجیکل دسارڈر جو اس بچے میں بڑا وازے کرتے ہیں اس کو ہم نے اپنی لانا ہے اور ان کو سسائیٹی کا نارمل انسان بنایا ہے ہمارا فرس تھا یہاں پر ہم نے ایک بنایا ہے بسیکلی یہ چیف سکی صاحب کا ملیشی ٹا تو یہاں پہ ہمارا یہ چیز ہوتی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو دوبارہ سے سیٹھ کروڑا ہے مجھو امید ہے انشاء اللہ آپ اس کو بہت اچھا چنائے گی ڈپٹی کمیشنر سادیا مہر کا مزید کہنا تھا کہ سینٹر کے قیام سے آٹزم کا شکار بچوں کی بہتر طریقہ سے دیکھ بھال کر کے ان کی اس کمزوری کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ وقت کے ساتھ ان بچوں کو بھی مفید اور کار آمد شہری بنا کر ان کی زندگی میں حقیقی خوشیوں کے رنگ بھرے جا سکے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر سادیا مہر نے بچوں کے ساتھ گھل مل گئی اور ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے انہیں پیار کیا ڈپٹی کمیشنر پاک پتن سادیا مہر نے آٹزم سینٹر کی کامیابی اور بچوں کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کروائی حکومتی سطح پر چھوٹے شہروں میں آٹزم سینٹر کے قیام سے لوگوں کی پریشانی کم کرنے اور انہیں ریلیف رام کرنے میں مدد ملے جہانیاں جلے انتظامیاں کا جلہ بھر میں سرکاری ہسکتالوں کی سڑی نگرانی کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر وسیم حامل سندو کا رات بیٹی ایس کی ہسکتال کا اچانک دورہ ایمرجنسی میں میڈیکل وارڈ میں دکٹروں اور طبیع عملہ کی دیڈیاں چیپ کی ادوائیات کی کامی اور سٹوک کی بھی جانت پر تال ہو گئی رنالہ خورد ماہر تعلیم نور احمد نوری کی ریٹائرمنٹ پر پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تب صلاح جانتے ہیں رنالہ خورد سے تاہر محمود کی اس سپورٹ نہیں ماہر تعلیم نور احمد نوری کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر انتہائی پروکار تقریب گورنمنٹ بوائی ہائٹس گینٹی سکور شیرگرنٹ میں منقت کی گئی جس میں طلبان موزد استازہ اکرام سمیت ڈپٹی ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر عطا زہیر سمیت چودری غلام مصطفہ سابق پرنسپل ڈاکٹر عبداللہ بھٹی صدر پریس کلپ شیرگرنٹ چیئرمنٹ تحصیل پریس کلپ اجاز طاہر قادری سینئر صحافی حاجی جوید اکپال طاہر محمود ٹی ایم سمیت موزدین علاقہ و بچوں کے والدین نے بطور مہمان شرکت کی تقریب سے غطاب میں کہا کہ تدریس پیغامران نافیل ہے جو مقدم ہے اور جائے تقریری سے لے کر چھتیس پرس گیا سفر ایک ہی ادارے میں تیہ کرنا اور ریٹائرمنٹ بھی جائے تقریری سے ہونا علاقہ حضا میں بہت بڑا ریکارڈ ہے سکول حضا نے ان کے عزاز میں پروکار اشائیہ دیا اور محکمہ تعلیم کے افسران نے سرکاری گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ ان کو گھر تک پہنچایا احمد پر شرکیہ سے بشیر احمد مغل کی ریپورٹ کے مطابق مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوت فورس کے زیر احتمام تکمیل تقریب سے البخاری شریف جامعہ محمدیہ اہل حدیث مندی عزبان میں منعقد ہوئی تقریب میں ہر مکتبے پیپر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کسی تعداد میں شرکت کی پروگرام رات گئے تک جاری رہا جامعہ سے فارغ ہونے والے طلبہ علماء اکرام حفاظ اکرام نے تحائف بھی دیئے گئے اور دستار بندی مہمانے خصوصی مولانا رانا محمد شفیق خان پر سروی نے کی ننکانا صاحب بھٹا کا منافع بقص کاروبار حکومتی ادمتوجی ہی کوئلا مافیا اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے تباہ و برباد بھٹا مالکان کرزے تلے تب گئے بھٹا انڈسٹری بند ہونے سے مزدوروں کے چلے تھندے پڑ گئے بھٹا مالکان کا کہنا ہے کہ کوئلا مافیا بے لکام ہو چکا ہے آئے روز کوئلا کی قیمتوں اور قرائوں میں اضافہ سے بھٹا انڈسٹری تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی لاکھوں مزدوروں کو اپنی آگوش میں لیے بھٹا انڈسٹری حکومتی روئیوں کوئلا مافیا اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرتے کرتے چکنا چور ہو گئی مزدوروں کے چلے بجھنے لگے بھٹا مالکان کرزوں کے نیچے دب دے خام مالکی قیمتیں بڑھنے سے اینٹوں کی لاغت میں بے حد اضافہ ہو چکا سموک فوگ اور بے موسمی بارشوں نے بھٹا کے کاروبار کو انتہائی متاثر کیا ہے حکومت کو چاہیے کہ بھٹا انڈسٹری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے تاکہ بھٹا انڈسٹری سے وابستہ لاکھوں مزدوروں کا روزگار سل سکے عارف والا سے ہمارے نمائندے محمد اکمہ شاہد کی ریپورٹ کے مطابق دی جی پامرہ حافظ تارک محمود تارک صدر رحمانی ویل فیر ٹرسٹ پاکستان کی سلیمی چائلڈ کیر پر خصوصی آمد سلیمی چائلڈ کیر کے قیام پر ڈاکٹر علی افاق پاشا کو مبارک دی مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکمہ شاہد کی ریپورٹ میں دی جی پامرہ حافظ تارک محمود تارک صدر رحمانی ویل فیر ٹرسٹ پاکستان کی سلیمی چائلڈ کیر پر خصوصی آمد سلیمی چائلڈ کیر کے قیام پر ڈاکٹر علی افاق پاشا کو مبارک بات دی اس موقع پر ڈاکٹر علی افاق پاشا نے حالیہ لگائے جانے والے فری میڈیکل کیمپس بارے بریفنگ دی اور مستقبل کی پلاننگ بارے آگاہ کیا بی جی پامرہ حافظ تارک محمود تارک نے ڈاکٹر علی فاق پاشا کی خدمات کو سراتے ہوئے کہا دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہی اصل عبادت ہے رحمانی فری ڈسپینسری کے ساتھ مل کر میڈیکل کیمپس کا سلسلہ جاری رکھیں مزید گفتگو کرتے ہوئے سروس سلیمی کی صحت وارد ریافت کیا اور انہیں بیٹے کی کامیابی کی مبارک بات دی اس موقع پر ڈی جی پابرہ حافظ تارک محمود تارک نے شہجرکاری مہم کو مادر نظر رکھتے ہوئے سروس سلیمی کو ہدایت دیں کہ تمام دو صاحب آپ کو شہجرکاری کی دعوت دیں ہر فرد کمس کم ایک پودا ضرور لگائے اختتام میں ڈاکٹر علی فاق پاشا اور ان کے بھائی عمر خیام نے ڈی جی پامرہ حافظ تارک محمود تارک کا تشریف آوری پر شکریہ ادا کیا محمد اکمل شاہد نمائدہ ٹی این این آرہ والا جے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں کے لئے دیکھتے رہے ٹی این این آرہ